ہمارکم سلوڈنٹس کیسے ہیں سب لوگ امید کرتا ہوں سب لوگ خرید سے ہوں گے ویلکم تو فالکن اکیڈمی آج اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا جا رہے ہیں ایم جی ٹی فائیو زیرو ٹو کا جی ڈی بی کا سولوشن ہے جی یہ ٹوٹر مارکس پانچ ہے اس کے سٹارٹنگ ڈیٹ اس کی مندے سے ہے تیس مہی سے اور کلوزنگ ڈیٹ اس کی ہے جی فرائی ڈی تین جون تو بارہ بجی سے پہلے پہلے آپ نے اس کو سب میٹ کروانا ہے تو اس میں چلتے ہیں جی آگے دیکھتے ہیں جی ہے ایم جی ٹی فائیو زیرو ٹو ہے اور آگے لیسن نمبر ٹین میں سے ہے آپ لیسن نمبر ٹین کو بھی سٹڈی کر سکتے ہیں اس کے بارے میں آپ اس کو بنانے سے پہلے اگر لیسن نمبر ٹین کو اچھے سے پڑھیں تو آپ کو اس کی اوزاد اچھے سے سمجھا جائے گی آگے جی لرننگ اوبجیکٹیوز کہا جی ایموشنال انٹریجنس کیا ہوتا ہے ایس ایس کے آپ کو یہ پتہ چلے گا آگے لرننگ آہوڑکومز اس کی کیا ہے اس کی یہ ہے کہ انٹرسینڈ ایموشنل انٹریجنس کو آپ سمجھ سکیں اور اس کی ڈیمینشن کو آپ سمجھ سکیں اور کس طرح ارگنینٹیشن بھیئیور میں اس کے کردار ہوتا ہے چیز کو آپ سمجھ سکیں یہ اس لیے آپ کو یہ جیڈیوی دیگی ہے اس میں آپ کو ایک سینریو دیا ہو ہے اس کو سینریو کو نظر رکھتے ہوئے آپ نے بتانا ہے کہ کون سا ایموشنل انٹیلیجنس اس میں یوز ہوا ہے کون سا آپ چلتے ہیں سینریو پڑھ لیتے ہیں سیلز منیجر ایڈ سیگما لائف انشورنس فیلد ایڈ میری کلائنٹ پرنیشنل کلائنٹ ریسپونڈر فیر فولی ٹو در سیلز ریپیسنٹیو سار کاز یہ سارا سینریو میں نے پڑھا ہے آپ بھی پڑھ سکتے ہیں اس میں وہ یہ کرے کہ جو ایک سیگما لائف انشورنس کمپنی ہے اس نے محسوس کیا کہ اس کے جو کلائنٹس ہیں وہ اچھی طرح ریسپونس نہیں کرتے وہ بڑا فیر فول قسم کا ہو کے ریسپونس کرتے ہیں جس کی وجہ سے کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ان کے منیجر ہیں ان کا بیہیور ٹھیک نہیں ہے یا وہ ڈسونیسٹ ہیں تو اس لیے جو ان کے جو کسٹمرز ہیں وہ ان کو اچھی طرح ریسپونس نہیں کرتے اس چیز کو مدر نظر رکھتے ہوئے یہ چیزیں ایسا 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 بڑھتی رہی تو پھر انہوں نے ایک ٹیم بنائی مسٹر علی کی قیادت میں کہ آپ نے فائنڈنگز کرنی ہے کہ کیوں سیلز کم ہو رہی ہیں پھر جاب انہوں نے سیلز کے بارے میں پوری یہ وہ کی پھر اس ٹیم نے فائنڈنگز کی کہ اگر آپ سیلز کے پوائنٹ آف ویو سے چیزوں کو دیکھیں گے تو آپ کی جو سیلز بھی ہے وہ بھی بڑھ جائے گی اور پھر چیزیں اچھی ہو جائیں گی تو یہ آپ کو پورا ایک سنیریو دیئے ہوئے اس کو آپ پھولی پڑھ لیں پوائنٹ آف ڈسکشن کیا ہے جو آپ نے ڈسکاس کرنا ہے وہ کیا ہے جی کیپنگ ایموشنل انٹیلیجنس ڈائیمینشن ان مائنڈ کہ جو ایموشنل انٹیلیجنس ڈائیمینشن ہیں ان کو ذہن میں رکھتے ہوئے ایڈنٹیفائی ویچ ڈائیمینشن is being practiced by the sigma says stop after the emotional awareness training program کہ ایموشنل آویرنس آویرنس ٹریننگ پرگرام کے بعد جو سیگما سٹاف تھا ان کی طرف سے کونسی ڈائیمینشن اڈاپٹ کی گئی وہ آپ نے ایڈنٹیفائی کرنی ہے ایڈنٹیفائی کرنے کے بعد جسٹ جسٹیفائی یور آنسر ویڈ تو ویلیڈ آرگومنٹس بیس تاؤن دا گیون فیکٹس ان دا سنیریو کہ سنیریو کو مدنظر رکھتے ہوئے آپ نے جو یہ ڈائیمینشن کو آپ نے پہلے جسٹ آپ نے اس کو پہچاننا ہے کہ کونسی وہ ہوئی ہے استعمال ڈائمینشن اس کے بعد آپ نے اس کو جسٹیفائی کرنا ہے آپ نے آنسر کو تو نوٹس نے دیا ہوئے کہ ریکوائر ایڈیو نالیج واج دا کورس ویڈیو آپ دے سکتے ہیں لیسن نمبر ٹین آپ پڑھ سکتے ہیں اس کے بعد امپورٹن انسٹرکشن آپ نے ساری وہ ہی ہے کہ آپ لوجیکل دینا آپ نے کافی نہیں کرنی آپ نے ریال آنسر آپ نے بنا کے دینا ہے تو آپ کے ساتھ میں نے ایک آنسر شیئر کے یہ ہے کہ اس نے دیوئی ہے اور نیچے یہ مختلف قسم کی جو ڈائمینشن سے وہ بھی پتہ ہوں کہ ایک سیلف آوائرنس ہوتی ہے سیلف موٹیویشن ہوتی ہے ایک ایمپیتھی ہوتی ہے ایک سوشل سکل ہوتی ہے تو یہ چار قسم کی ڈائمینشن ہے تو آپ نے پھر سینریو کو پڑھنا ہے سینریو کو پڑھنے کے بعد آپ نے چار میں سے دیکھنا ہے کہ کون سی یوز ہوئی ہے تو ان میں جو ایمپیتھی ہے نا آپ نے سینریو جب پڑھیں گے اس کے بعد ایمپیتھی یوز ہوئی ہے اس میں اپنے جسٹیفائی ایمپیتھی کیا ہوتی ہے دوسری ایک ایسا محسوس کر رہے ہیں اس کو آپ گندر اگر اس کی ایبیلیٹی ہے کہ آپ کو محسوس ہو سکی کہ دوسری کیا آپ محسوس کر رہے ہیں تو وہ ایمپیتھی ہوتا ہے تو چلتے ہیں جی آنسر کی طرف فالکر ایک ایڈمی کے ایک آنسر میں نے ایک جڈیوی کا ایک سلوشن آپ کو دیا ہوا ایڈیلی قسم کا اس میں آپ نے سب سے پہلے کرنا ہے کہ ویچ ڈیمینشن is used ایمپیتھی کہ ایمپیتھی اس میں یوز ہوئی ہے سبح جسٹیفیکیشن آپ نے دنی ایز وی نو دی ایمپیتھی ہوئی لوگ ادرز فرام ڈیئر پرسپیکٹر فرام آور اون پرسپیکٹیو کہ جیسے کہ ہم لوگ جانتے ہیں کہ جو ایمپیتھی ہے اس میں ہم چیزوں کو دوسروں کے پرسپیکٹیو کے لحاظ سے دیکھتے ہیں اپنے پرسپیکٹیو سے اپنے لحاظ سے نہیں دیکھتے دوسروں کی جگہ پہ خود کو رکھ کے ہم چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں نا therefore we can easily understand their feelings and emotions اس لیے ہم ان کی جو feelings اور emotions ہیں ان کو اچھ سے سمجھ سکتے ہیں in the given scenario we can see that when sigma life insurance company was not was not properly managed their customer emotions their sales were not so good جیسے کہ ہم نے given scenario میں دیکھ سکتے ہیں کہ جب sigma life insurance company properly customer کے emotions کو manage نہیں کر رہی تھی تو ان کی sales تھی وہ زیادہ اچھی نہیں تھی جو ان کی sales دن و دن کم ہو رہی تھی after seeing the things from customer points of view the sales of the company were increased لیکن جب انہوں نے چیزوں کو کسٹمر کے point of view سے دیکھنا شروع کر دیا تو پھر ان کی جو sales تھی وہ automatically increased ہو گئی تو یہ آپ نے زیادہ لمبا چوڑ آنسا نہیں لیکن آپ کو اس نے 50 words کی limit دی ہوئے تھے آپ نے 50 words سے ایک لفظ بھی زیادہ نہیں لکھنا آپ نے کوشش کرنی کہ 50 words کے اندر اندر اس کو آپ نے ختم کرنا ہے تو اس میں سارا scenario آپ empathy use کی ہوگا ہے کہ آپ لوگوں کو اپنی جگہ پہ لوگوں کی جگہ پہ خود کو رکھ کے محسوس کریں کہ کس طرح لوگ محسوس کر سکتے ہیں تو اس کو آپ یہ empathy اس میں dimension جو emotional intelligence کی جو dimension ہے empathy وہ اس میں use ہوئی ہے تو اگر آپ کے کوئی question ہوتا ہے تو آپ comment section میں ضرور پوچھا کریں اپنا خیار رکھے گا ہو سکے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں لائک کریں شیئر کریں دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ